دیوار پر ایک لڑکی کا بھوت تھا جو کہ وہ ڈراؤنی لگ رہی تھی تب میلینہ دلوار سے اس پر اٹیک کرتی ہے جس سے اس کا پورا فیس کر جاتا ہے لیکن پھر سے ہیل بھی ہو جاتا ہے اب وہ لڑکی کون تھی اور بھوت کیسے بنی اب اسی کے ساتھ یہ مووی فلیش بیک میں جلی جاتی ہے جہاں ہم میلینہ اور اس کی ہزبینڈ کو دیکھتے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میلینہ کا بیبی ہونے والا تھا اور اسی وجہ سے وہ دونوں ہزبینڈ وائف کافی خوش ہوتے ہیں پھر جب میلینہ کا ہزبینڈ اپنے آفیس کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے میلینہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تب اس کا ہزبینڈ اسے ہسپیٹل لے کر جاتا ہے جہاں میلینہ کے دو بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا تھا تب یہ سن کر میلینہ کافی دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو میلینہ اپنی بیٹی کا نام فلورا رکھتی ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی دوسرے بچے کو بھی کافی مس کر رہی تھی جب میلینہ کا ہزبینڈ وہاں پر پڑی دوسری قریب کو ہٹانے لگتا ہے تو میلینہ اسے ایسا کرنے سی منع کر دیتی ہے تب میلینہ کا ہزبینڈ اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے اس بچے کی مرنے کا دکھ ہے لیکن ہمیں سب کچھ بھول کر مووون کرنا چاہیے آگے پڑنا چاہیے پھر جب میلینہ کا ہزبینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے تو لوگوں کی میٹ وہاں پر آتی ہے اور وہ میلینہ کو بتاتی ہے کہ جب کوئی انبونڈ بیبی مرتا ہے تو وہ اپنے گھر کے آس پاس کسی دوسری روپ میں چکر لگاتا رہتا ہے اس کے بعد ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر فلورا کا برڈے ہوتا ہے اور وہ ایک ٹوئے سے کھیل رہی ہوتی ہے اور تبی میلینہ اور اس کا ہزبینڈ اپنی بیٹی فلورا کے لیے گفٹس اور کیک لے کر آتے ہیں اور وہ اسے کینڈل بجانے کے لیے کہتے ہیں تب فلورا غصے سے اس کینڈل کی طرف دیکھتی ہے جس سے وہاں پر زوردار ہوا کا جھونکا آتا ہے اور اسے روپ میں جتنی بھی کینڈلز ہوتی ہیں وہ ساری بجاتی ہیں اس کے بعد فلورا واپس سے چکچاپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے اور کھیلنے لگتی ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ پچھلے پانچ سالوں سے فلورا نے نہ تو کچھ بولا ہے اور نہ ہی وہ کبھی ہسی ہے اس بات کو لے کر اس کی پیرنٹس بھی کافی پریشان ہیں اور میلینہ تو بس یہی چاہتی ہے کہ وہ ایک بار اپنی بیٹی کو سمائل کرتے ہوئے دیکھ سکے پھر میلینہ جب سو رہی ہوتی ہے تو اس ایک ڈریم آتا ہے جس میں ایک بچہ اس کے اوپر آ کر کھیل رہا ہوتا ہے اور تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں روم میں ایک لڑکی کا گوسٹ آ جاتا ہے اور لڑکی کا بھوت اس بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس سے میلینہ ڈر جاتی ہے اور فوراں جاگ جاتی ہے تب اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کا ہسیبنٹ بھی جاگ جاتا ہے اور تب ہی ان دونوں کو فلورا کی روم سے آوازیں آنے لگتی ہیں لیکن جو وہ لوگ اس کے روم میں پہنچتے ہیں تو وہ تو آرام سے سو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے روم کا دروازہ کھولا ہوا تھا جسے میلینہ کا ہسیبنٹ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دور ایک بار پھر سے اپنے آپ سے ہی اوپن ہو جاتا ہے تب یہ چیز ان دونوں کو کافی عجیب لگتی ہے تب میلینہ اپنے ہسیبنٹ کو کہتی ہے کہ ہم فلورا کو اپنے روم میں ہی سلا لیتے ہیں پھر جب وہ لوگ سو رہی ہوتے ہیں تو تب فلورا چکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے جب میلینہ کی آنکھ کھلتی ہے تو فلورا کو وہاں پر نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے اسی لئے اب میلینہ فلورا کو دورنے لگتی ہے تب فلورا اسے واش روم کے باہر ملتی ہے تب میلینہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ واش روم جانا جاتی ہے اسی لئے وہ اسے واش روم کے اندر لے جاتی ہے لیکن وہاں پر ٹیشو پیپر نہیں تھے اسی لئے میلینہ اسے وہی پر چھوڑ کر ٹیشو پیپر لینے کیلئے باہر آتی ہے اور اس کے باہر آتے ہی واش روم کا دروازہ اپنی آپ سے ہی بند ہو جاتا ہے جس سے میلینہ کافی ڈر جاتی ہے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دروازہ کھولنے کی کافی کوشش کرتی ہے اور جب بڑی مشکل کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو فلورا اسے میرر کی طرف دیکھنے کے لیے کہتی ہے اور جب میلینہ میرر کی طرف دیکھتی ہے تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ سب کو مرنا ہے تب یہ دیکھ کر میلینہ بہت ڈر جاتی ہے اتنے میں ہی میلینہ کا ہزبن بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب میلینہ اسے بھی میرر پر لکھا ہوا دکھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے ہزبن کو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا نیکسٹ ہے جب ان کی میٹ فلورا کے روم کی باہر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے فلورا کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو تب یہ سن کر وہ میٹ کافی حیران ہوتی ہے اور وہ فلورا کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد جو وہ روم میں دیکھتی ہے کہ فلورا کسی سے بات کر رہی ہے تو وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور تب ہی ہم اس میٹ کے پیچھے سے ایک جلک دیکھتے ہیں جس میں فلورا کسی اور لیڈی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے نیکسٹ ہے میلینہ کا ہزبن اسے ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کر جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ بار بار ایک ہی بات سوچنے کی وجہ سے میلینہ کافی پریشان ہو گئی ہے کافی ڈپریسٹ ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میلینہ کو عجیب و قریب چیزیں نظر آ رہی ہے پھر جب میلینہ اس کے ساتھ ہونے والی سارے انسیڈنٹس کے بارے میں اس سائیکائٹرسٹ کو بتاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کی منٹل سٹیٹ بگڑتی جا رہی ہے یعنی خراب ہوتی جا رہی ہے تب یہ بات سن کر وہ غصہ ہو جاتی ہے تب میلینہ کا ہزبن اسے سمجھاتا ہے اور میلینہ کا دھیان ان سب سے ہٹانے کے لیے وہ اسے وقیشنز پر چلنے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کا موٹ ٹھیک ہو جائے اور وہ تھوڑا اچھا فیل کریں اور ان سب کی بارے میں بھول جائیں گھر آنے کے بعد میلینہ جب اپنے روم میں ہوتی ہے تب اس روم کی لائٹس بڑھ ہی عجیب طریقے سے آن آف ہونے لگتی ہیں اور جب میلینہ لائٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو تب ہی اچانک سے ایک لڑکی کا گوسٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر میلینہ بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بھوت یعنی وہ سول میلینہ کا پاؤں پکڑ لیتی ہے جس سے وہ وہیں پر ہی گر جاتی ہے ساہ ساہ وہ چلانے بھی لگتی ہے تب اس کی آواز سن کر اس کا ہزبنڈ بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور جب وہ اپنے ہزبنڈ کو سب کچھ بتاتی ہے تو وہ وہاں پر چیک کرنے لگتا ہے لیکن اسی تو وہاں پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا لائرز آف ہو جاتی ہے تب میلینہ کا ہزبنڈ لائٹ ہی کرنے کے لیے جاتا ہے تب میلینہ فلورا کے روم میں اسے دیکھنے کے لیے آتی ہے جہاں فلورا اسے بیٹ پر سوتی ہوئی ملتی ہے تب ہی اسے روم کے باہر میٹ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کہ کافی عجیب لگ رہی تھی اور جب میلینہ دور اوپن کرتی ہے تو وہ میٹ اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتی ہے اس دوران وہ میٹ کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی ادھر میلینہ کے ہزبنڈ کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ اوپر سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر میٹ کے ڈرڈ باڈی دکھائے دیتی ہے کیونکہ وہ اوپر سے نیچے گر کر ماری گئی تھی یہ بات میلینہ کے ہزبنڈ کو کافی عجیب بھی لگتی ہے اور وہ کافی حیران ہوتا ہے اس کے بعد وہ میلینہ کو آواز لگاتے ہوئے اس کے پاس پہنچتا ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ میلینہ زمین پر لیٹی ہوئی ہے اور زور زور سے چلا رہی ہے تب اس کا ہزبنڈ اسے ہوش میں لاتا ہے اور میلینہ بتاتی ہے کہ ہماری میٹ نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے تب یہ سن کر اس کا ہزبنڈ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو مر چکی ہے یہ بات سن کر میلینہ کافی ڈر جاتی ہے اور کافی حیران بھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ تینوں یعنی میلینہ اس کا ہزبنڈ اور فلورا وکیشنز پر جاتے ہیں راستے میں میلینہ کی سسٹر کی کول آتی ہے تب میلینہ کے ہزبنڈ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایکزیمز ختم ہو گئی ہیں یعنی اب وہ فری ہے اسی لیے وہ اسے اپنے گھر آنے کیلئے کہتا ہے تاکہ وہ فلورا کا خیال رکھ سکے وہ لوگ وکیشنز کی دوران کافی انجوائی کر رہی ہوتے ہیں لیکن فلورا ویسے ہی چپ چاپ رہتی ہے نہ تو کسی سے بولتی ہے اور نہ ہی ہنستی ہے اس بات کی وجہ سے اس کی پیرنٹس کافی پریشان تھے جب وہ لوگ اس بارے میں ڈسکس کر رہی ہوتے ہیں تو تب ہی فلورا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اچانک سے فلورا کو ڈونٹے ہوئے میلینہ کے ہزبنڈ کو ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام بیانکہ ہوتا ہے بیانکہ وہی لڑکی تھی جو کافی سالوں پہلے میلینہ کے ہزبنڈ کو پسند کرتی تھی اور ان دونوں کی شادی بھی ہونے والی تھی لیکن کسی وجہ سے ان کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی لیکن ابھی تک بیانکہ نے وہ رنگ پہنے ہوئی تھی یہاں پر میلینہ کا ہزبنڈ اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے سالوں سے کہاں تھی لیکن اس بات پر بیانکہ ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تب ہی میلینہ بھی فلورا کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے اور بیانکہ سے مل کر فلورا کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے بھی لگتی ہے تب اسے دیکھ کر میلینہ اور اس کا ہزبنڈ کافی خوش ہوتے ہیں اور حیران بھی اس کے بعد جب وہ لوگ اپنے روم میں جانے لگتے ہیں تب فلورا بیانکہ کو بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے پھر جب وہ لوگ بریک فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر فرس ٹائم فلورا بولتی ہے اور وہ بیانکہ سے باتیں کرنے لگتی ہیں تب یہ دیکھ کر میلینہ اور اس کا ہزبنڈ کافی حیران ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ میلینہ کی اسبنڈ کی گھر والے بیانکا کو پسند نہیں کرتے تھے اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے ایگری نہیں تھے اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو اسی لیے ان دونوں کی انگینجمنٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے اور تب بیانکا نے اسے نشانی کی طور پر ایک گفت دیا تھا اور فلورا ہمیشہ ہی اس گفت کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلورا فرس ٹائم اپنے فادر کو ڈائٹ کہتی ہے اپنی بیٹی کی موہ سے ڈائٹ سن کر وہ بہت کوش ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ ہائیڈن سے ہی کھیلنے لگتے ہیں تب میلینہ ایک روم میں چھپ جاتی ہے لیکن تب ہی اسے پھر سے اسی لڑکی کا گوست دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خورٹ جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے لیکن جب باقی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا اب جب وہ لوگ روکیشنز ختم کر کے گھر جا رہی ہوتے ہیں تو فلورا بیانکا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے اسی لیے وہ لوگ بیانکا کو بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں تب میلینہ کا ہیسبرن بیانکا کو اسے اس کا روم دکھانے کے لیے لے جاتا ہے تب بیانکا اسے کہتی ہے کہ اگر اس ٹائم ہماری شادی ہو جاتی تو یہ سب کچھ آج میرا ہوتا جس پر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بھی اچھا ہسبرن ملے گا اور اب تمہیں پاسٹ کو بھول جانا چاہیے اس کے بعد میلینہ کی سسٹر بھی وہاں پر آ جاتی ہے اب یہاں پر کہیں نہ کہیں میلینہ کے ہسبرن کو بیانکا پر شک ہونے لگتا ہے اسی لیے وہ میلینہ کی سسٹر کو میلینہ اور فلورا کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہاں پر میلینہ بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنی بہن کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے پھر جب میلینہ کی سسٹر اپنے روم میں جاتی ہے تو اسی دروازے کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو دروازہ اپنی آپ ہی کھل جاتا ہے جس سے وہ بہتر جاتی ہے اور اندر کی طرف جانکتی ہے تو وہاں پر فلورا ہوتی ہے تب اس کی چیک سن کر بیانکا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور تب وہ دونوں دوسری کو وہاں پر دیکھ کر کافی حیران ہوتی ہے نیکسٹی میلینہ کی بہن جب کچن میں ہوتی ہے تو اسے عجیب سی سمیل آنے لگتی ہے تب سمیل کا پیچھے کرتے ہوئے وہ بیانکا کی روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر بیانکا بڑھ ہی عجیب طریقے سے بیٹی ہوتی ہے اور جب وہ اسے آواز لگاتی ہے تو اس کی گردن بڑھ ہی عجیب طریقے سے مڑتی ہے اور اب بیانکا پوری طرح سے ایک گوست میں بدل چکی تھی تب میلینہ کی سسٹر کافی ٹر جاتی ہے اور وہ چلاتے ہوئے میلینہ کے پاس پہنچ جاتی ہے تب وہ میلینہ کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے اب جب وہ دونوں چیک کرنے کے لیے بیانکا کے روم میں آتے ہیں تو اس بار بیانکا انہیں بلکل ٹھیک دکھائی دیتی ہے جس سے میلینہ کی بہن کافی حیران ہو جاتی ہے وہ میلینہ کو اس کے بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا پھر میلینہ کے ہزبنڈ کو ایک بک ملتی ہے جس میں ایک پیچ پر بلیک میجک کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور یہ بلیک میجک اس انسان کے اوپر ہوتا ہے جس نے تمہارے ساتھ کبھی برا کیا ہوتا ہے اور اسے کرنے کے لیے ایک ایسی بچے کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو انبورنڈ ہو یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہو ساتھ ساتھ اس بلیک میجک کو کرنے والے کو بھی اپنی جان دینی پڑتی ہے جس سے وہ پانچ سال بعد دوبارہ سے ایک انسان کی باڈی میں آتا ہے لیکن تب اس کے اندر کت کی نہیں بلکہ شیطانی سولز ہوتی ہے اور وہ آگ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور آگ سے ہی مر جاتا ہے تب یہ دیکھ کر میلینہ کا ایس بین کافی ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے مرے ہوئے بچے کی قبر کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کیونکہ اسے بیانگا پر شک تھا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچے کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے وہ ڈر جاتا ہے اور میلینہ کو کال کرتا ہے لیکن میلینہ اس کی کال پک نہیں کرتی کیونکہ وہ تو سو گئی تھی ادھر میلینہ کی سسٹر اپنے روم میں ہوتی ہے اور کافی ڈری ہوتی ہے اور تب یہ اسے فلورا کے ہسنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اسی لیے وہ اپنے موبائل میں ویڈیو ریکارڈنگ لگا کر اس کی روم میں جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ فلورا بیانگا کی ساتھ کھیل رہی ہے جہاں بیانگا پوری طرح سے ایک گوسٹ میں بدل چکی تھی لیکن تب ہی اس کے پاس میلینہ کے ہسنے کی کال آ جاتی ہے اور اسے بیانگا اسے دیکھ لیتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے تب اسے دیکھ کر میلینہ کی سسٹر چلانے لگتی ہے اس کے چلانے کی آواز سن کر میلینہ کا ہسنے اپنے گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف آنے لگتا ہے ادھر بیانگا میلینہ کی سسٹر کو بڑے برے طریقے سے کرش کر کے مار ڈالتی ہے پھر ہم میلینہ کو دیکھتے ہیں جو کہ سو رہی تھی اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنے ساتھ فلورا سوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور جب وہ اسے جگہتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی آئیز بلکل ریڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد فلورا اپنی مدر یعنی میلینہ پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس کا گلہ دبانی لگتی ہے یہ دیکھ کر میلینہ بری طرح ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسی دوران فلورا اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کا سر بار بار مارنے لگتی ہے تب میلینہ اسے دھکا دے کر وہاں سے باہر آ جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی سسٹر مر چکی ہے اور تبھی اسے بیانکہ دکھائی دیتی ہے جو دیوار کے ساتھ بڑی عجیب طریقے سے لگی ہوئی تھی اور کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی جسے دیکھ کر میلینہ اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی اس کی ہاتھ ایک تلوار لگ جاتی ہے تبھی وہاں پر بیانکہ آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے اسے چھین لیا اور اپنا ہسپنڈ بنا لیا اور میں بھی اب تمہارا سب کچھ تم سے چھین لوں گی جب میلینہ تلوار سے اس پر اٹیک کرتی ہے تو اس کا پورا فیس کر جاتا ہے لیکن سرپرائزنگلی دوبارہ سے ہیل بھی ہو جاتا ہے پھر وہ میلینہ کا گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تبھی وہاں پر میلینہ کا ہسپنڈ آ جاتا ہے اور وہ ایک روڈ سے بیانکہ کو مار کر میلینہ کو بچا لیتا ہے یہاں پر بیانکہ انہیں ساری بات بتاتی ہے کہ میں نے تمہاری مرے ہوئے بچے کی ڈڈ باڈی کو کبر سے نکال لیا تھا اور اس کی مدد سے میں نے یہ بلیک میجک کیا اور بلیک میجک کے کارڈنگ میں نے اپنی جان بھی لے لی جس سے اب میں پانچ سالوں بعد واپس آئی ہوں پھر یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک شیطانی بچی کو بھی ان کی دوسری بچی سے بدل دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلورا ان کی اصلی بیٹی نہیں ہے اس کے بعد میلینہ اور اس کا ہسپنڈ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں لیکن تبھی انہیں گاڑی کے سامنے فلورا دکھائی دیتی ہے اسی لیے میلینہ کا ہسپنڈ گاڑی سے اترنے کی کوشش کرتا ہے تب میلینہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے اور وہ اسے آگے بڑھنے کیلئے کہتی ہے لیکن تبھی فلورا ان کی گاڑی کی اندر آ جاتی ہے اور وہ میلینہ کو مارنے لگتی ہے ساتھ ساتھ اس کا گلہ بھی دبانے کی کوشش کرتی ہے اور جب اس کا ہسپنڈ اسے چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تب فلورا اس کا گلہ بھی دبانے لگتی ہے اس کی وجہ سے ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر میلینہ کی سسٹر آ جاتی ہے تب میلینہ اپنے ہسپنڈ کو بتاتی ہے کہ یہ میری بہن نہیں ہے کیونکہ میری بہن تو اب مر چکی ہے تب ان کی دیکھتے ہی دیکھتی میلینہ کی بہن بیانکہ میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شیطانوں کی طرح ہسنے لگتی ہے اسی ٹائم میلینہ کی ہسپنڈ کو یاد آتا ہے کہ بلیک میجک والی پیج پر لکھا ہوا تھا کہ شیطان کو آگ کی مدد سے ہی مارا جا سکتا ہے اسی لئے اپنے پاکٹ سے لائٹر نکال کر بیانکہ کو آگ لگا دیتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے جل جاتی ہے اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے لیکن اسی ٹائم اب وہ میلینہ کے اندر آ جاتی ہے جس سے اب میلینہ بہتے ڈراؤنی لگنی لگتی ہے اور وہ اپنے ہسپنڈ پر اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب میلینہ کا ہسپنڈ اسے دورنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ میلینہ ہوا میں فلائی کر رہی ہے تب اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سے گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر میلینہ ایک چاکو سے اس کے سینے پر سٹیپ کرتی ہے جس سے اس کا ہسپنڈ اسے دور پہنگ دیتا ہے لیکن تب ہی میلینہ کے ہاتھ میں ایک جانسہ لگ جاتی ہے جس سے وہ اپنے ہسپنڈ کے ایک بازو اور ایک ٹانگ پوری طرح سے کار دیتی ہے اور اس کے اندر بیانکا کہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی مرنے کا دکھ سا ہے اب ایسے تم بھی سا ہو اس کے بعد وہ ہوا میں فلائی کرتے ہوئے ایک قبر میں جانے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی میلینہ کا ہسپنڈ اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ میلینہ کو وہ ساری اچھی میموریز یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے جو ان دونوں نے ایک ساتھ گزاری تھی وہ میلینہ کو کہتا ہے کہ تمہیں بیانکا کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اسے لڑنا ہوگا جس سے اب میلینہ ہوش میں آنے لگتی ہے تب بیانکا اس کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور اسی قبر میں گر جاتی ہے اور تب دیکھتے ہی دیکھتے اس قبر میں آگ لگ جاتی ہے جس سے فائنلی بیانکا ماری جاتی ہے پھر نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میلینہ اور اس کا ہزبن بچ گئے ہیں اور وہ ایک ہسپیٹل میں ہے جہاں ڈاکٹروں نے ان کی اصلی بیٹی کا پتہ بتا دیتا ہے جس سے ان دونوں کو ان کی اصلی بیٹی مل جاتی ہے جس سے وہ دونوں کافی کچھ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے